اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ تعالیٰ نے ہمیں خوران جیسی نعمت سے وابستہ فرمایا اور ہمیں اولیاء کے دامن سے وابستہ فرمایا آج اس لیکچر میں جو ہم نے سمجھا اسے بولنے کی کوشش کرتے ہیں خبر سیریز لیکچر نمبر تھاٹین نور ایمان کی حقیقت یعنی نورانی کلیمہ نورانی کلیمہ کلیمہ تیب کو نورانی کلیمہ بھی کہتے ہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ بھی نور ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی نور ہے اور یہ کلیمہ جس کسی کے پاس آتا ہے اسے نورانی بنا دیتا ہے اس لیے کلیمہ تیب کو نورانی کلیمہ بھی کہتے ہیں سور نور آیت نمبر تھرٹی فائف اللہ آسمان اور زمین کا نور ہے اور آگے آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سور مائد آیت نمبر تھرہ ففٹین بسم اللہ الرحمن الرحیم بے شک تمہارے پاس اللہ تعالیٰ کی طرف سے نور اور روشن کتاب آ چکی ہے اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تمہارے پاس نور بھیجا اور روشن کتاب بھیجا نور سے مراد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور اللہ تعالیٰ اپنے آپ کو بھی نور کہہ رہے ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نور کہہ رہے ہیں اور اور خوران یعنی نورانی کتاب اور سورہ ایراف آیت نمبر 157 جو لوگ ان پر ایمان لائے اور ان کی حمایت کی اور ان کی مدد کی اور جو نور یعنی خوران ان کے ساتھ بھیجا گیا اس کی پیروی کی وہی کامیاب ہونے والے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس میں فرماتے ہیں کہ جو کلام اللہ تعالیٰ نے بھیجا وہ بھی نور ہے اور وہ جس کسی کے پاس آتا ہے اسے بھی نورانی بنا دیتا ہے ایک واقعی سے سمجھتے ہیں ایک بار حضرت حریص رضی اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سے گزر رہے تھے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حریص رضی اللہ تعالیٰ سے پوچھا اے حریص تم نے کس طرح صبح کی تو حریص رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے سچے مومن کی طرح صبح دی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سنچلو تم کیا کہہ رہے ہو ہر چیز کا کوئی نہ کوئی حقیقت ہوتی ہے تو اور بتاؤ تمہاری کیا ایمان کی حقیقت کیا ہے تو حریص رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا نفس دنیا سے بے رہبت ہو گیا ہے تو دنیا کیا ہے دنیا جو اللہ تعالیٰ سے خافل کر دے وہ دنیا ہے تو حریص رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ ان کا نفس دنیا سے بے رہبت ہو گیا ہے تو دنیا ان کو غافل نہیں کر سکتی تو اگر ہم نماز پڑھے خران پڑھے مگر اللہ تعالیٰ سے غافل ہے تو نماز اور خران پڑھنا بھی دنیا ہے اور حریص رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرا دل اب دنیا سے بے رہبت ہو گیا ہے تو جو چیز اللہ سے قابل کر دیتی ہے ادھر میرا نفس نہیں جاتا اور فرماتے ہیں کہ میں راتوں کو جاگتا ہوں اور دن میں پیاسا رہتا ہوں یعنی رات میں اٹھ کر اللہ تعالیٰ کی فکر میں لگ جاتے ہیں اور مولا کو راضی کرنے کی فکر کرتے ہیں اور مولا کو یاد کرتے ہیں اور مولا کی پہچان کی فکر کرتے ہیں دن میں پیاسے مطلب جن کی فکر کیے ان کی تلاش کرتے ہیں تلاش میں رہتے ہیں اور پھر حارس اللہ تعالیٰ نے آگے فرمایا کہ گویا میں اللہ کے عشق کو سامنے دیکھ رہا ہوتا ہوں اور جنت کے لوگوں کو ملاقات کرتے ہوئے دیکھتا ہوں اور جو دو زخیوں کو پکارتے ہوئے جلاتے ہوئے دیکھتا ہوں جب حارس اور جلو تعالیٰ یہ فرماتے ہیں پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اے حارس تم نے ایمان کی حقیقت کو پا لیا پھر تین بار فرماتے ہیں اس حالت پر خائم رہنا اس حالت پر خائم رہنا اور اس حالت پر خائم رہنا فرماتے ہیں اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم وہ مومن ہو جس کے دل میں اللہ تعالیٰ نے نور بھر دیا ہے اور تو جس کے اندر نورانی کلیمہ آ جاتا ہے تو وہ ہر چیز کلیمے کے تحت دیکھتا ہے اللہ تعالیٰ ہی حاجت روا ہے جو سامنے لوگوں کو دیکھے تو ایسا دیکھتے کہ اللہ تعالیٰ ان کا بھی حاجت روا ہے تو جب دل میں کلیمہ آ جاتا ہے تو ہم ہر چیز میں کلیمے کے تحت دیکھتے ہیں جیسے نماز میں روزے میں زکاة میں ہر چیز کلیمے کے تحت دیکھتے ہیں اور کلیمے کے تحت کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ اور اللہ تعالیٰ ہمارے ہر روز بندے کے دل میں 360 ٹائمز نکائے رحمت سے دیکھتے ہیں بھٹھماکوس کا احساسی نہیں ہے اور ہمارا خلق دنیا میں لگے بارے تھا تو اپنے اندر نورانی کلیمہ آنا ہے تو یہ تین چیزیں آنا ضروری ہے اسلام ایمان احسان تو جب یہ تین چیزیں ہمارے اندر آ جائے تو جب ہمارا خلق نورانی ہوتا ہے فر ایک جامپل جیسا فائر ٹرائنگل رہتا ہے تو اس کو تین چیزیں ضروری رہتے ہیں فیول کپڑا سوری فیول ہیٹ ایر تو یہ تین چیزوں میں سے کوئی بھی ایک چیز نہیں رہی تو آگنے لگتے ہیں تو اسی طرح سے ہمارا خلق بھی نورانی بننے کے لیے تین چیزیں ضروری ہے اسلام ایمان احسان یہ تین چیزیں ضروری ہیں اور اور جب یہ تین چیزیں آ جاتی ہے تو بندے کو اللہ تعالیٰ سے ایک عشق ہو جاتا ہے تو آگ بھی ایسا دو ٹائپ کی ہوتی ایک عشق کی آگ رہتی ہے ایک حسے کی آگ وہ تو عشق کی آدمی جو یہ اسلام ایمان احسان آئے پر عشق ہوتا ہے بندے کو اللہ تعالیٰ سے تو جب اللہ تعالیٰ سے بندہ عشق کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی فرموک داردی کرتا اور اس کا خلق دنیا سے بے ریبت ہو جاتا اور اور جو الگ غصے کی آگ ہے اس میں جو انسان رہتا اس کے خلق میں میں رہتا وہ اپنے آپ کو مالک سمجھتا تو آگ بھی دو کام کرتی جیسا کسی چیز کو بنا دیتی اور کسی چیز کو جلا دیتی تو ہمارے اندر جب نور ایمان کا عشق رہتا وہ آگ رہتی تو ہم بن جاتے ایک ہم فرما پردار بندے ہو جاتے اور جب وہ خصے کی میں کی آگ رہی تو ہم فنا ہو جاتے دنیا خلف ہمارا دنیا میں لگ جاتا اور کبھی بھی دو ایک ساتھ میرے چیز ہیں ایک اللہ کی محبت ابھی رہتی ہے تو دنیا کی محبت ہے دو ایک ساتھ میرے خلف میں تو ہم کلمے کو سمجھنے کی کوشش کرنا اور ہمارے خلف کو نورانی بنانا تو یہ تین چیزیں آئی تو اسلام ایمان احسان آئے تو جب ہمارے خلف میں نور آتا ہے میں اپنی بات کو ختم کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی ہیں جو بھی کہا سنا اس سے عمل کرنے کی تفقیق نایت فرمائے اللہ محبت ہے اسے لے دا چیزیں آمدہ جو بکل